پال سنگھ خیرہ جی چکتر سارے ہی سبتکار یوگ جنہیں میں تسی سارے دیش چوں پنجاب جو بہت بڑی نفریج میں دیکھ رہا ہے کہ سان جتے بندیاں دے سارے کارکن بیٹھے نے پہلا سارے فتح پروان کارنی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح تسی جنہیں میں تھے بیٹھے ہوں اور کافی عرصے تو سارے ہی سبتکار یوگ بچیاں پہلانا جنہیں ریسلرز جو پہلوانی کرتی ہیں کہ اس طرح انہا دا آج دے یوگویچ انہا دا ہی پردہان جڑا ریسلر فیڈریشن اوو انڈیا بی جے پی دا ایک میمبر پارلیمنٹ برنچ پوشن سنگھ کہ اس طرح انہا دا شوشن کردہ سکا کہ اس طرح بد کلامی کردہ سی کہ اس طرح نال بد فیلیاں کردہ سی او دے خلاف میں سمجھ دا کہ او ساڑھیاں بڑا انہا نے دلیرانا قدم چکیا ساڑھیاں بچیاں نے ساڑھیاں پلیئرز نے جی ری گلو جا کے ظاہر کیتا اگرے چو پریندیاں تا پتہ نہیں ہور کنیاں اور تاں دا ایس طرح دے طاقتوار لوگ جڑے بیٹھے نے انہا نے انہا دا شوشن کر کے انہا دے موں بھاند رکھنے سکے اور ایس طرح دا ایک سماج بچ گند کی پھلون دا اپرالہ کرنا سی چو میں انہا نو انہا دی ہمت دی دات دیننا وہاں انہا دے پچھے جننے پہلوان جننے پلیئر انڈیا دے کتر ہوئے جنتر منتر دے کافی کئی ہفتیاں تو لگا تار تسیدھے جڑا بیٹھے اپنا روز درج کرارے ہو میں انہا دی بھی دات دیننا تے دات تو ہٹی بھی دیننا وہاں جڑے دور دراتے دیش چو آنکے چل کے وقت وقت پارٹیاں دے جتھے بندیاں دے جڑے آگو تسی لوگ نے تسی آنکے ایک فیصلہ کن لڑائی کرن دا فیصلہ جو من بڑایا ہے آپا سارے جان دے ہیں کہ انہا دی شکیت پولیس نے انہا کانی کیتی کیونکہ طاقتوار بندہ ہوا اخیر انہا نو عدالت دا دروازات سپریم کوردہ کھڑکوڑا پیا سات جنیا پہلوان بچیاں انہا نے ادھے خلاف شکیت کیتی سپریم کورد نے آدیش دیتے کہ پرچہ درج کرو پرچہ درج ہو گیا لیکن کوئی کاروائی کاروائی نہیں ہو رہی اور ایک پہلا کیس نگا بی جے پی دے اس طرح دے ہور جڑے ایک تو ذکر کیتا سٹیج تو ممبر پارلیمنٹ شاکشی مہراج بار گے جنہا دے بالکل ستے ستے بلادکار دے دوش لگ دے رہے انہا نو ہمیشہ ایک پارٹی تے بچو دی رہی تا ایک پاس اپا کہنے کے ساڑا دیش ساری دنیا دا سب تو بڑا جمہوریت دیش ہے تے دوسرے پاس سے ایس دیش ویچ اورتا نو اکیمی صدیدے ویچ اپنی گھل کے ناس تے اپنا روز درج کرو لی اپنی کمپلینٹ کرن لی عدالتہ تک جانا پہنگا پنجے بیٹھنا پہنگا ساریانو دلی راجتہ نی جڑا ساڑا پارلیمنٹ ہی تو اور دیش دے پرائی منسٹر ہوم منسٹر ہی تو تھوڑی دور پیٹھتے نے انہوں نے ایک کرنا پہنگا پہنگا پھر ساری پاکستان مجھ کی فرق ہے گا دوسرے مجھے وہ اوٹھے آپانو پتا کہ سدھا سدھا فوج دراج چل رہے ہیں انہوں نے اپنے کلیکٹیڈ پرائی منسٹر عمران خان نو کدہ ہائی کوردے ویچھو جا کے انہوں چک کے اوٹھو گرفتار کیتا اوٹھو دے سپریم کورد نے اسی جان بچائی اوٹھو پہنہ اوٹھے دے قاتلانہ حملہ کیتا گیا سو ایتھے کی ہو رہا کہ ایتھے ایک قسم دا فوجی راج ایک امرجنسی پردے دے پچھے لگی ہوئی ہے کین نو سارا کچھ ہے ماں جدا بڑا جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے لیکن آج ساڑھے دیش وچ جنیاں ایجنسیاں جڑا کم ہے جڑے آرثک طورتے ہیں پرادک لوگ نے جڑے اس دیش نو لٹ رہے ہیں جنا دا اپنا نو سب نو پتاوا کہ اڈانی ہوگے امبانی ہوگے جڑے پچھلے تھوڑے جہر سے دے وچی دنیا پر دے وچ سارے امیرہ دے وچ انہا نام جڑا شمار ہو گیا اونا ایجنسیاں دا چاہے اوئی ڈی ہے چاہے ہو سی بی آئی ہے چاہے ہو انکم ٹیکس ہے چاہے کوئی ہو ایجنسیاں دا کامتا ہے کہ انہاں نو پھاننا لیکن آج ساڑے دیش دیا جڑے حکومت کر رہے لوگ نے انہاں نے سارے ایجنسیاں انہاں لوگ کا دے خلاف برتیاں جڑے انہاں دا ورود کر دے نے پہلا دا سدھے سدھے ورودیاں دے پرچے دار جھو گے جمہو کشمیر تو لے کے کنیا کماری تاک کوئی پارٹی نہیں چھٹی جڑی ورودی پارٹی سی جنہاں دے آگوان دے ہوتے ایڈی یا سی بی آئی دے مقدمے درج نہیں کیتے میں توڑے سامنے ایک جیندی جاگ دی مسال کھڑا میں ایک صدارن لیڈر رہے ہیں پنجاب دا ایم ایل اے ہیں اور ٹھیک ہے کہ میں نو میری پارٹی نے ہون سارے دیش دا جڑا ساڑا کسانہ دا ونگیا پارٹی دا کانگریس دا وہ دا پردان بنایا لیکن میں پنجاب دے وچ جو بھی غلط کل بی جے پی کر رہی اسی کی دیش وچ کسانہ دے اندولن تو لے کے او جڑا نوجوان مریا سی ڈب ڈبا منڈا رودر پوردائی تھے چھبی تریق نو او دا مقدمہ لڑے ناس دے اتے پنجاب دے وچ جڑے یواپا ور کے کارے قنون ورتے جا رہے سی جے دے بے تہاشا نوجوانا نو اس یواپا تہت گرفتار کر کے انہا نو لمبے لمبے عرصے واسدے جیلا پی جا جا دس میں انہا دی لڑائی لڑی ساتھی جی لڑائی لڑ رہا سی گا کسان جتے بندیاں بھی یہی لڑائیاں لڑ مردیاں نے پر کتے میں نو انہا دے بی جے پی دے تے کے اندر دے ریڈار تے ہون تو بھات میرے تے ایڈی دے مقدمہ درج کیتا گیا دو ہزار اکی دی شروعات وچ میرے چھاپا ماری کی تھی کی ساڑے آر کے بندیاں تو کی میں نا پتہ کھیتی تا صدارن کریلو کام کرتے ہیں کچھ نہیں لپا کرو این الیکشن تو پہلا دو ہزار بائیچ نومیمبر میں نو گرفتار کر کے تے میں نو پٹھیالے جیل وچ پیجتا ہے اس کر کے کہ اے نو دیکھ کے باقی دی کانگریس پارٹی یا باقی جیڑے بندے نے اے ساڑھا دیش دی سرکار دا بھروت نہیں کرنے کے تے الیکشن ہارے گا لیکن کہنے دے نے کہ وہ بھائی گروہ بہت بیانتا ہے قدرت عشور اللہ وہ ساڑے جیڑے پرماتما نے وہ بڑے بیانت نے میں جیل تو تھوڑے دن پہلے میں نو جنوری دو ہزار بائی دے وچ سوری اکی دے وچ ریسٹ کیتا آخر بائی جنوری دے وچ میں نو ریلیز کیتا تے چوڑا ہوئیا تے چوڑا وچ جڑی عوام میں آئے اس دے جڑے اچھے اخلاقی گہرت مند لوگ نے پلاتھل کے دے انہا نے منو جتا آکے دے ودان سبا دے وچ ایمیلے بنا کے پہی جتا ہے انہا دے مو دے ہو تے چپیڑ وچی ایک وڑے بندے پہ ہو کی ریا بھا کہ ہو جڑا دیش وچ انہا جنسیاں دا کام دیش نو بچوڑا ادھر نہیں لیا جا رہا جیڑا بول دا چاہے کوئی کسانہ چوانا چاہے کوئی ہیومن رائٹس منوکیت کا آرادی گھر کر دے نے بڑے چنگے چنگے بدوان آدمی انہا نے جیلہ بچ سٹے ہوئے انہا شاید ایک بیتی اگر غلط نہ ہووا تھا 75-70 سال دے بربرا رہو یا کون سی گئے انہا دا بچار ہے انہا دیحانت ہو گیا جیل دے وچ ہارٹی ٹیک ہو کے سو وہاں تھا ساڑے دیش وچ ہے اسو لی حالات نے اس کر کے ہی میں اپنی پارٹی بنو ہوں ڈت کے بروت کرنا آستے آیا اور توڑے ذریعے مانگ کرنا ہاں کہ ایک دن دے بلاتکاری جڑے آہ میمبر پارلیمنٹ ہیں انہاں نو ترند سرکار گریفتار کر کے انہاں نو بندی جیل وچ جگہ دکھا بے نال پراہو میں ایک کل کہنا چونہ کہ ساڑے پنجاب دیوے چیف سکت ایک اپنے آپ نو بدلاؤں کہنا لی پارٹی آم آدمی پارٹی راج کر رہی ہے میں دیکھ رہا سی انتی تریق نو اروند کیجری والی تھی آئے نے سنیاں پہنا دینا ہم دردی کرنا آستے اور کہیں دے سکے بلاتکاری نو پھڑ کے اندر دینا چاہی دا ٹھیک دو دن بعد پہلی مہینو میں گورنر نو ملے آہ پنجاب دیا نو او تھے جڑا ایک منسٹر آم آدمی پارٹی دا لالچند کٹارو چک کیبینٹ منسٹر آہ انہیں او دیا دو ویڈیوز میرے کو رائیاں میں گورنر پنجاب ہم نے ہینڈ اوور کیتیاں کہ اے بھی آدمی جڑا ہے کا نو جوانہ دا بھنڈیان دا شوشن کر دا ہوا وہ ویڈیوز گورنر صاحب نے دیکھیاں انہاں نے پنجاب سرکار انہاں نے فرنسک لیبالٹی تو تصدیق رائیاں کہ ویڈیوز کٹارو چک دیا نے انہاں نے اکی پہ ہی دیتا کہ پنجاب سرکاروں کے دیتے کاروائی دیکھو جڑے دلی ویچ انصاف مانگ رہے ہیں پنجاب ویچ اس بلادکاری منتری نو پچھلے پچی دن تو پولیس نے ہتھ بھی نہیں لایا ایس سائی ٹی بڑھاتی سرکار نے ڈی آئی جی امرت سردہ ہے ڈریش پارگو کے نرندر پارگو ایس ایس پی پٹھانکوٹ ایس ایس پی گرداشپور تین میمبران دی لیکن اس منتری نو صدیانی اُلٹا جیڑا منٹا شکیت کردہ کشب یا اتھو پوہا حلکے بٹھانکوٹ ذلہ تا رین والا اپ گوڑا ہویا ڈردہ نا تو اپنی جان بچوڑا ستے او ایسی کمیشن دے گا انہوں لب بڑ دی پال انہوں پالنے شروع کر دیتی کاروائی کے انہوں چکیے چک کے انہوں کٹ مار کے انہوں ڈراغ تم کھا کے تو منتری دے خلاف دیتے بیان واپس لے یہ اے او پارٹی تے ہی کم پنجاب دے ویچ اپنے مرودیاں دے خلاف میں پہلی گوڑنر نو تے جو میں منتری دے خلاف بلادکار دا مسئلہ اٹھایا دو تریق نو میرے تے پہلا پرچہ درج کیتا ہے آپ گوانت سنگھ مان ہونا نے جو دے کہندے اسی بدلاؤ لے کے انہوں راجنیتی ویچ جو میں اس گل نو اپنی نو بھرکرا رکھیا مانگ کردہ ریا تے میں نو جو دے پہلی ایف آئی آر ویچ بھارہ تریق نو اگاؤں جمانت ملگی کپورتلا دے سیشن کو اٹھ چوں گیاران دی راجنیتی اکرات پہلا ایک گپت پرچہ ہور درج کرتا میرے تے اور کتنا دے پرچہ تُسھی سارے کسان بیٹھے ہوں سنتی سال پرانے انتقال کٹ لے میرے اپنے پروار دے میرے پروار دے میرے پروار دے میرے پتا جی سبزار سلجندر سنگھ ساپکا سکھیا منتری سے آج ہے نہیں دیں گے اونا دا بھی نام لیکھتا میری ترم پتنی جڑا ساڑھا انیسو پچاسی شادی ہوئی سی او دا بھی نام ایف آئی آر ویچ درج کرتا تے ایف آئی آر گھپت رکھ لی کہ جدھو آوگا پہلی ایف آئی آر پیش ہوڑ لیں اسی انواریسٹ کر لیں ہائی کوٹ نے میری جان بچائی میرے بھی دو سو میں تاہران ہے لوکہ دے کہ دجیا دے جام لون تو پہلا کہ جریوال صاحب تے پگوان صاحب پگوان سنگھ مان اپنے گریوان اندر چاہتا مارو کہ توسری کی کیا رہی ہو پہ جاہب دے بچ بلکل ایسے اتنا جدھائی تھے لڑکیاں دا شوشن ہویا پتہ نہیں کنے نوجوانہ دا شوشن اس کٹارو چک نے کیتا کہ میں بودی شرمی تے بھی ہائیران ہے کہ بڑا سنا دفتر تو رہا پھر نا با منو افسرہ نے فون کرتا کہ انہیں جدھو ہوندہ بڑا ٹیٹھ ہے کہ انہیں ساڈنو شرم ہوندی ہے کہ آپ لاتکاری منسٹر ساڈے ہوتے بیٹا ساڈنو شرم ہوندی ہے انہوں کوئی شرم نہیں ہوندی آتا ساڈے ایس راجنی تک بدلاؤ گیا انہاری پارٹی دیا حلات نے کہ میں میں انہوں سنے ہور کہ دے ہور اگے جلیں ہور پرچے در جھونگے میں کہ پرچے تھے چلو پہلی آنے ہوئے میرے پچیس سال راجنی تک سفر ویچے تیرمہ مقدمہ دارش ہویا کرلو جنہیں پرچے تسی درج کرنے ہیں ایدہ مطلب ہے کہ تسی جس سکارچ بیٹھ جانے ہو تو تانوہ دکھا آ رہا کہ تسی موہ بات کرا ساڈے لوکاں دا آ ساڈے دیش نے ساڈے پنجاب دے اس وقت موجودہ حلات نے تو میں کجریوال صاحب نو کہوں گا کہ نیشنل پدر دے تسی بیجے پی نو ہر گالتے کہنے ہو کہ آرڈننس پاسٹ کرتا توڑیاں تاکتاں کھولیاں گلت کیتا ہاں اسی کہنے ہے کہ گلت کیتا بیجے پی نے پر وہی کام تسی پنجاب دے میں چاپنے ورودیاں دے کردے ہو جیڑا مہاراجہ بول دا چکلو ٹالو پرچا درج کردے ہو اپنے ورودیاں دے صرف تے اپنی پارٹی دے بندیاں نو تسی بچا رہے ہیں کسی دا ایک کہنا دا امیلے دا نام آیا او گنگا نگر ویچ دے ابور ویچ بند فیلیاں کردہ ہلکا انچارج او دا نا پتا نہیں کی دیپ کم بوجہ کی کیا انہوں بچا رہے ہیں گنگا نگر چھتھانے ایف آئی آر درج ہوگی یا پنجاب چھ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں سو دیرا مطلب ہے کہ تسی صرف دجیاں نو کوشنا جاننے ہو تو تاں کر کے میں تو اڑے استحان ویچے سارا معاملہ بھی کٹھارو چاکتا لے کے آیا میں اہی ہونا نو کہوں گا کہ جے اینا عورتہ دے حدیشی ہو تسی جے تسی واقعی بلات کاریاں دے خلاف ہوں تیفہ کٹھارو چاکتا لوں اپنی کیابینٹ چھو کٹ کے پرچہ دنچ کر کے جیل ویچ پہ جا جاوے جدا بریج پوشن سنگھ دے خلاف کیجری والتے پگوانتماں تسی تھے جنتر منتر تیان کے بول کے گئے ہوں میں ایک وار پھر سارے آنڈا جتنے بھی آپ لوگ یہاں جو پنجابی نہیں سمجھتے میں آپ کا بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ بہت اخلاقی اور انسان ہیں جو اس طرح کے بات سرکار نظام کے خلاف کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس جو بلات کاری ہے میمبر پارلیمنٹ بریج بوشن سنگھ اس کے خلاف تین سو چھتر کا مقدمہ درج اگر سپریم کورڈ نے کیا ہے اس میں پوری دوسری دہرائیں ڈال کے اس کو گرفتار کر کے اور اس کو ترنت جیل بھیجا جائے تاکہ ہمارے دیش کی عورتوں کو ایک ایسا محسوس ہو کہ ہمیں ہم اس دیش میں محفوظ ہیں محض یہ لگانے سے ہورڈنگز بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو اس سے تو نہیں کام چلے گا جب تک آپ کے ایکشن جب تک آپ کی جو دردتا ہے عورتوں کو بچانے کے لیے جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کر کے عورتوں کی حفاظت نہیں کرتے یہ سارے نعرے جو ہیں یہ سارے مہنے نہیں ہے اور اسی طرح میں کیجریوان کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر کے بیجے بی کو کوس کے ان ریسلرز کے لیے ان ساتھ مانگتے ہیں بلادکاری کی ایرسٹ مانگتے ہیں لیکن پنجاب میں آپ کے منسٹر کٹارو چک وہ بھی ایک لڑکے کے شوشن کے بہت سنگین الزاموں میں ویڈیو سمیت ان کے پاس آپ کے پنجاب میں پولیس کے پاس گورنر کے پاس ایس آئی ٹی کے پاس ہے لیکن اس کو پچھلے ایک مہینے سے اروند کیجریوان بھگوانت مان اپنے بلادکاری منسٹر کو آپ وہاں بچا رہے ہیں کٹارو چک کو اور یہاں پر آپ ایکشن مانگ رہے ہیں سو ایک بار پھر سارے میڈیا کا آپ لوگوں کا پربندگوں کا اپنی بہنوں کا سب کا دھنیوات کرتا ہوا میں آپ سے کھمہ چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ جہن وحی گرو جی کا کھال سا اب آج گھڑو یار جہاں وحی گرو جی دا کھال سا بولیسوں میں ہاں تنواج